موسیقی ہلو دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں بولین موڈیفائر کے بارے میں تو میرے ساتھ بنے رہے ویڈیو کے ان تک تو چلیے شروع کرتے ہیں اب ہی ہمارے پاس یہ دی فالٹ کیوب ہے اس کو میں تھوڑا سا جون کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور کرسر کو سنٹر پر ہی رکھتے ہیں تو ہم پریس کرتے ہیں سیفٹ ایس اور سنٹر اب یہاں پر ہم ایڈ میں جائیں گے اور یہاں پر ہم یوی سفیر ایڈ کریں گے اب یہاں پر ہمارا یوی سفیر سیلیکٹڈ ہے ایس پریس کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا یوی سفیر سیلیکٹڈ ہے تو یہاں سے ہم کو کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس فینل کو تاکہ ہم وہ ساری بٹن دکھتے رہے ہیں تو ہم اوبجیکٹ موڈیفائر بٹن پر جائیں گے ایڈ موڈیفائر اور پھر یہاں پر ہم چوز کریں گے بولین اب یہاں پر انٹرسیکٹ ہے یہاں پر ہم نے کیوب کو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اپلائی کر دیا اب اپلائی کر دیا تو اس کو اب ہم ڈریک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہی کیا ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا یہ اس فیر تھا جو بھی ہمارا اس کیوب سے اس فیر کا پارٹ باہر کی طرف نکلا ہوا تھا وہ یہاں پر ہٹ گیا ہے تو آپ سے ہم اس کیوب کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایڈ مینو میں جائیں گے میش اور پھر یو اس فیر پہ دوبارہ ہم سیلیکٹ چوز کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم اسکیل کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم بڑھا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سیلیکٹ ہو گیا ہے اب ہم اس اس فیر کو ہی سیلیکٹ کیے رہتے ہیں ایڈ موڈی فائر پہ آتے ہیں بولین کو چوز کرتے ہیں اور یہاں سے ہم واپس سے ہم کیوب کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے کیوب کو سیلیٹ کر لیا اور یہاں انٹر سیکٹ کی جگہ ہم نے ڈیفرینس کو چوز کیا اب پھر اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی کیا ہوا تو اپزیک سکتے ہوگی جب ہم نے اس کو اپلائی کیا تو اس نے کیا کیا کی جو کیوب کا بھاگ تھا اور اس میں جو ڈیفرینس آ رہا تھا بیچ میں جو اس نے کیوب کو اتنا اس نے مائنس کر دیا ٹھیک ہے تو باپاس ہم اس کیوب کو سیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر پھر ہم ایک میس دیتے ہیں اور یہاں اس بار ہم نے ایک کون کو دے دیا ہے ٹھیک ہے کون کو ہم نے تھوڑا سا اوپر کر دیا ہے ڈریک کر کے تھوڑا اوپر کر دیا ہے اور ایڈ موڈیفائر بٹن پر گئے بولین پر ٹائپ کیا اور یہاں سے ہم نے اس کیوب کو سیلیٹ کر لیا ٹھیک ہے یہاں انٹر سیکٹ کرنے کی جگہ ہم نے یونین کو چوز کیا اور اس کے بعد اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں یہ دونوں ہی آپس میں جڑ گئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا جوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے دکھائی دیں ٹھیک ہے اب پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے دیکھیں ہم نے کیوب کو ٹائپ کیا یہاں پر ہم نے آپ کو اس سفیر اور کیوب سے کون سے ہم نے تینوں آپ کو بتا دیا کہ آپ نے انٹرسیکٹ کیا یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ڈیفرنس کیا یہاں پہ آپ نے یونین کیا جو کہ تینوں میں انتر آپ کو آسانی سے دکھائی دے رہا ہے تو آپ سے چلیے کچھ اور بھی ہم کرتے ہیں تو ہم ایڈ مینو میں جائیں گے میش اور یہاں پر ہم نے یو بی سفیر کو چوز کیا اسکیل کر کے تھوڑا سا اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو بڑا کر لیا اس بار ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے کیوب کو سیلیکٹ لیا ہے اور ایڈ موڈیفیر میں جائیں گے بولین اور یہاں سے ہم اسفیر کو سیلیٹ کریں گے تو اسفیر اس کو سیلیٹ کریں گے انٹرسیکٹ کی جگہ ہم نے اس کو ڈیفرنس کر دیا ٹھیک ہے تو اب اپلائی کر کے دیکھ رہتے ہیں کی کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو اپلائی کر دیا اور اس اسفیر کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور اس کو کھینچ کے باہر کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو چلیے کچھ اور بھی ہم کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک سیلیٹی کرسر کو رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے ایڈ کیا ایک کیوپ ہم نے کیوپ ایڈ کیا ٹھیک ہے اور اسی پر ہم نے ایک سیلینڈر ایڈ کر دیا سیلینڈر ٹھیک ہے اس میں ہمارا سیلینڈر سیلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو اس کیوپ کو سیلیکٹ کرنا ہے ایڈ موڈی فیر بٹن پہ جائیں گے بھولین اور یہاں سے ہم چوز کریں گے سیلینڈر اس کے بعد انٹرسیکٹ کی جگہ ہم چوز کریں گے ڈیفرینس اور یہاں پہ اپلائی کر دیں گے اپلائی کرنے کے بعد اس گرین ایورو کو ہم ڈریک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے جو ہمارا یہ جو ہمارا یہ کیوپ تھا اس میں اس نے کیا کیا ہے ہول کر دیا ٹھیک ہے کوئی دیکھ رہا ہوگا یہ اس نے کیوپ میں ہول کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا اوپر کھینچ لیتا ہوں اب یہاں پر ہم کو پھر ہمیں ایک کیوپ ایڈ کریں گے میش اور یہ ہم نے کیوپ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو وہ سا ڈریک کر کے ہم اس کو اس کے اندر لے آتے ہیں یہ ٹھیک اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم موڈیفائر لگائیں گے ایڈ ایڈ اندر بولین انٹرسیکٹ کی جگہ یہاں ہم چھوز کر لیتے ہیں ہمارا سیلینڈر اور انٹرسیکٹ کی جگہ ہم چھوز کرتے ہیں ڈیفرنس اس کے بعد اپلائی کر دیتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد اس کو ہم ڈریک کر لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے واپس تیز ہم کیوب کو اس سفیر کو سیلیٹ کرتے ہیں ایڈ مینو میش اور یہاں پر ہم ایک کیوب ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیوب یہاں آگیا بھئی ہم نے اس کرسر کو سیلیکٹ نہیں کیا تھا چلیے میں اسی پہ دیکھتا ہوں میں نے یہاں کیوب ایڈ کیا ہے تو میں اس کیوب میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو تو یہاں پہلے میں اوبجیکٹ سنیپ کرسر تو سیلیکٹ اب ہمارا اس کیوب کے پر ہی آئے گئی ہے تو ایڈ میش اور یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اور ایک سیلینڈر ایڈ کرتے ہیں سیلینڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم سیلینڈر کو تھوڑا سا سکیل کر لیں گے تو ہم پریس کریں گے اس اور تھوڑا سا اس کو ہم بڑا کر لیں گے یہ ملا ہو گیا اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ اس کیوب کو سیلیکٹ کرنا ہے ایڈ موڈی فائر پہ جانا ہے بولین پہ جانا ہے اور یہاں سی چوز کرنا ہے سیلینڈر سیلینڈر جیرو جیرو ون انٹرسیکٹ کی جہاں ڈیفرنس اور اپلائی پہ ٹیپ کر دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈرائگ کر کے ہم یہاں لے آئیں گے یہ دیکھیں اس نے ڈیفرنس کر دیا یعنی مائنس کر دیا اس چیز کو ٹھیک ہے اس نے اس چیز کو مائنس کر دیا واپس اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور اوبجیکٹ اس نیپ پہ جائیں گے کرسر ٹو سیلیکٹڈ اور یہاں پر ہم پھر ایک سیلینڈر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے سیلینڈر کو تھوڑا سا ہم ڈرائگ کر دیں گے بائی طرف اور ایڈ موڈی فائر بولین اور یہاں سے پھر ہم سیلینڈر کو چوز کریں گے ٹھیک ہے چوز کر لیا اور اب ہم انٹر سیٹ کی جگہ ڈیفرنس ہم چوز کریں گے اپلائی بٹن پہ کلک کریں گے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا دیکھیں ہماری خیال سے آپ کو بولین موڈی فائر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بیسک ہے اب میں آپ کو اس کے ایڈوانس لیبل کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کرسر کو یویس فائر ٹھیک ہے یہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارا یویس فائر ہے اب اسی پر پہلے اس کو میں سیلٹ کر لیتا ہوں 3D کرسر کے لئے تو ہم پریس کریں گے سیفٹ اس اور کرسر ٹھو سیلیکٹیڈ ایڈ مینو میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم میش میں جا کر ہم ایک کیوب کو ایڈ کر لیں گے کیوب کو ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں سے وائر فون میں چلے جائیں گے وائر فریم میں جانے کے بعد ہم کیوب میں کچھ ہم چینجز کر دیں گے تو s and g x پھر ہم اس کو سکیل کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہو اس کے بعد ہم اس کو سولیڈ موڈ میں لے آتے ہیں اور ایڈ موڈی پہ جاتے ہیں بولین اور یہاں پر ہم سفیر 001 دیکھ رہا بھائی بھائی ہے کوئی دوسرا تو نہیں ہے نہیں سفیر 003 ہے یہ سفیر آ کہاں گیا یہ ہے سفیر 003 تو اب ہم کو کیا کر نا ہے کی یہاں پہ edit mode میں ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم اب ہی جو بھی changes کرنا چاہیں ہم change کر سکتے ہیں چاہے scale کرنا ہو اور چاہے اس میں ہم کو people modifier لگانا ہو تو وہ بھی ہم یہ پر لگا سکتے ہیں مطلب ایک ہی جگہ پر ہم کئی modifier apply کر سکتے ہیں یعنی boolean modifier کے ساتھ ہم اور بھی modifier لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو apply کر لیتا ہوں edit mode object mode میں جائیں گے اور اس کو apply کر دیں گے ٹھیک ہے drag کر کے اس کو لے آئے گے آپ دیکھ رہو changes آپ کو آسانی سے دیکھ آگیا ہوگا اگر آپ کو ابھی بھی کچھ پوچھ نا ہے یا بھی آپ کو کچھ ڈاؤوٹ ہے یا آپ اس کے بارے میں کچھ اور بھی جان چاہتے ہیں یا اور ادھیک advance level میں جان چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھن نواد اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہماری چینل کو like اور subscribe ضرور کر دیں ایم bell icon ساتھ ساتھ دبا دیں تاکہ آپ کو میرے دوارہ upload کی گئی latest ویڈیو کا notification مل جائے اگر آپ 3D animation یا 3D سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو subscribe جرور کر لیں تب تک کے لئے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستو اگر آپ material setting سیکھنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے object بنانا چاہتے ہیں چینجز کرنا چاہتے ہیں تو description میں دیئے گئے link پر ٹیپ کریں دانیواد